تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ سیشن جس کا نام ہے الہاباد یا پریاغ راج ہندوستان یا ہندوستان آج کئی مہنوں کے بعد میں لائیو آیا ہوں کیونکہ وقت نہیں مل رہا تھا اور میں سٹوڈنٹ بھی ہوں لوکی پرہائی کر رہا ہوں میں تو آئیے بینہ وقت کو برواد کریں جتنے لوگ ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلدی سے شیئر کریں تاکہ سارے لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی معلوم چل سکے کہ کیا ہم الہاباد بولے یا پریاغ راج بولے یا ہم اسے ہندوستان کو آنے والے وقت میں ہندوستان سے ہندوستان بھی کر سکتے ہیں شاید یہ لوگ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سچ میں اکبر نے الہاباد کو پریاغ راج کو الہاباد کر دیا تھا پہلا سوال جو ہماری یوگی جی کہتے ہیں کہ ہم اپنی سنسکردی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اپنے کلچر کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت ہی ویگ ترم ہی یہ کلچر سمجھ رہے ہیں آپ تو اس بات کو سمجھنا ہے ہمیں کہ کیا آپ سب سے پہلا سوال یوگی جی جو کہہ رہے ہیں اکبر نے آج سے پانچ سو سال پہلے ہمارے پریاغ راج کا نام بدل کے الہاباد کر دیا تھا اس کی سچائی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے جو یوگی جی ہیں یہ تھوڑے مطلب ان کے اتحاس میں اتنی نالج تو ہے نہیں پر یہ دکھاوا کرتے ہیں کہ بہت نالج ان کے اتحاس میں یہ اردو بزار کا نام ہندی بزار کر دیتے ہیں علی نگر کا نام آریہ نگر کر دیتے ہیں میہ بزار کا نام مایہ بزار کر دیتے ہیں ہنومان ہمائیو جو ہمارا ہمائیو نگر ہے اس کا نام ہنومان نگر کر دیتے ہیں تو اسے یہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سیکیولرزم صرف نام کے ہیں سیکیولر صرف نام کے ہیں مگر ہم ہندوتوں کو بڑھاوا دیں گے مطلب اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیز جو میں کر رہا ہوں ہمائیو نگر کو ہنمان نگر میا بزار کو مایا بزار اردو بزار کو ہندی بزار کر رہے ہیں تاکہ ہم ہندو کے کلچر کو بچا سکے اور سب سے بڑا سوال جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الہاباد کا نام بدل کے پریاغ راج رکھ دیا ہے وہ ہندو کی سنسکتی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی سچائی کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا سوال جو یہ ہے کہ کیا اکبر نے کیا اکبر نے الہاباد کا نام پریاغ راج کا نام الہاباد رکھا تھا ہاں یا نہیں یہ خود میں ہی ایک بہت بڑی جھوٹ بات ہے یہ بہت بڑی فراؤڈ ہے یہ جو ہماری یوگی جی کہہ رہے ہیں کہ اکبر نے نام چینج کیا تھا الہاباد انیورسٹی کے ایک پروفیسر ہے مسٹر ہرنگ چطرویدی وہ کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پریاغ راج کوئی ایک سٹی تھا ہی نہیں اکبر نے ایک نیا سٹی ایک نیا شہر بنایا تھا جس کا نام الہاباس تھا الہاباس الہاباد نہیں الہاباس اور پریاغ گھاٹ ایک جگہ تھا چھوٹا سا جگہ جہاں دو ندیو کا سنگم ہوتا ہے ہندو جا کے وہاں یگنا کرتے تھے یگنا ستھلتا ہندووں کا وہ جگہ پہلا ہندو ورڈ تو کہنا ہی نہیں چاہیے ہمیں کیونکہ ہندو ورڈ جو ہے یہ پرشین ورڈ ہے ہندو بول کر کچھ ہے نہیں سناتن دھرم ہے یہ ہندو بول کر کچھ ہے نہیں یوگی جی ہندو ہندو کہتے ہیں آپ برہمن ہیں ہندو نہیں ہے اس بات کو لوگوں کو جاننا ہے یوگی جی ہندو نہیں یوگی جی برہمن ہے تو یگنا ستھل ایک جگہ تھا اور اس ستھل کا نام جہاں ہندو جا کر کے جہاں دو ندی کا سنگم ہوتا ہے دو ندی ملتے تھے اس جگہ کا نام پریاغ گھاٹ تھا اور پریاغ ایک چھوٹا سا جگہ تھا جہاں ہندو تیر تیاترہ کر کے جاتے تھے جیسے مسلمان حج کرتے ہیں ہندو تیر تیاترہ کر کے جاتے تھے اور ہندو وہاں پوجا کرتے تھے اکبر نے اس جگہ کو چھوا نہیں اکبر نے ایک پورا نیا شہر بنایا اور اس شہر کا نام الہ بس دیا الہ بس کیوں دیا اکبر اس کے پیچھے بھی کی ریزن ہے ہمارے یوگی جی سیکیولر نہیں ہے پر اکبر سیکیولر تھے اکبر کو جب یہ معلوم چلا کہ ہندووں کا یہ اگناس تھل ہے اکبر اتنا فیسنیٹڈ ہو گیا کہ اکبر بہت سیکیولر انسان تھا اکبر کہتا کہ کیونکہ ہمارے ہندو بھائی جو ہمارے سناتن دھن کے بھائی ہیں وہ یہاں پوجا کرتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہاں بھگوان بستے ہیں اس جگہ میں اور اس وقت ہندووں کا یہ ماننا تھا کہ یہاں پر ہم مریں گے تو ہم سیدھا بھگوان کے پاس جائیں گے جیسے کہ ہم مسلموں کا ماننا ہے کہ اگر ہم مکہ شریف میں مریں گے تو سیدھا ہم جنت جائیں گے تو اسے ہندووں کا ماننا تھا کہ اس یگنہ ستھل میں اگر ان کا انتقال ہوا ان کا موت ہوا تو وہ سیدھا بھگوان کے پاس جائیں گے تو اکبر کو جیسے یہ معلوم چلا اکبر نے کہا کہ اس پورے جگہ کا نام جو میں نے پورے شہر کو ایک بنایا ہے اس شہر میں پریاک گھاٹ ایک جگہ تھا جہاں ہندو پوجا کرتے تھے اس پورے جگہ کا نام ایلا بس رکھ دو ایلا بس رکھ دو ایلا بس بس کا مطلب رہنے کا جگہ جو ہندی ورڈ ہے اور ایلا پرشن ورڈ ہے تو اکبر سنسکرطی کو دو سنسکرطیوں کو ملانے کی کوشش کر رہا تھا اکبر آپ سمجھ رہے ہیں اکبر الہاباد نام نہیں رکھا اکبر نام رکھتے ہیں ایلا بس اگر آپ یوگی جی تھوڑا ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم چلے گا آپ پڑھتے ہیں نہیں صرف میڈیا میں آتے بکواس کرتے ہیں ہندو کے نام پہ ورڈ بٹوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہندو بھائی میری بات کو سنیں آپ غور سے اکبر نام رکھتا ہے ایلا بس ایلا مطلب بھگوان گوڑ او وس مطلب ایلا ایک پرشن ورڈ اور وس ایک سنسکرط ورڈ دو ورڈ کو ملا کر ایک سٹی کا نام اکبر رکھتے ہیں کہ جہاں بھگوان رہتا ہے ہندو کا یہ کلچر دیکھ کے اکبر اتنا انسپائر ہو جاتے ہیں کہ ہندووں کو ایک توفہ دیتے ہیں کہ تمہارے جگہ کو میں بھگوان کا گھر نام دیتا ہوں کہ یہاں بھگوان بستے ہیں اور ہماری یوگی جی آکے کہتے ہیں کہ اکبر نے الہاباد رکھ دیا اکبر کے بعد ساجہاں آئے ساجہاں نے اس جگہ کا نام ایلا بس سے الہاباد کیا اکبر نے نہیں ساجہاں نے کیا اس کے بعد جب برٹیشز آئے ہیں برٹیشز الہاباد کو پرناؤنس نہیں کر پا رہے تھے تو برٹیشز نے اس جگہ کا نام رکھ دیا الہاباد جیسے کہ برٹیشز پرناؤنس نہیں کر پا تھے تو وقت پرناؤنس کرنے کی آسانی کے وجہ سے برٹیشز نے الہاباد کر دیا اس جگہ کا نام تو یہ ہے سچائی کہ اکبر نے ہندووں کو رسپیکٹ دینے کے لیے ہندووں کی سنسکرتی کو برہاوہ دینے کے لیے اور سیکیونرزم کو برہاوہ دینے کے لیے ایلا بس نام رکھا تھا ایلا بس ایلا کا مطلب بھگوان ایک سنسکرت ورڈ ہے ایلا پرشن ورڈ پرشن اور سنسکرت ورڈ کو ملا کر اکبر نے ایک سیٹی کا نام رکھا تھا اور پریاغ راج بول کر کوئی سیٹی تھا ہی نہیں اس وقت پریاغ گھاٹ ایک جگہ تھا میں آپ کو پروف دکھانا چاہوں گا پریاغ گھاٹ ایک جگہ تھا یہ دیکھیں یہ پروف ہے کہ اس جگہ کا نام پریاغ گھاٹ تھا یہ پریاغ گھاٹ تھا جہاں دو ندی کا سنگم ہوتا ہے اور یہ پورا پریاغ گھاٹ ایک چھوٹی سی جگہ ہے جو الہاباد سٹی میں ہے تو اکبر کے بنائیوے سٹی میں پریاغ گھاٹ آ گیا تو اکبر نے پورے جگہ کا نام الہابس رکھ دیا جہاں بھگوان رہتے ہیں جہاں خدا رہتے ہیں تو اکبر نے ہندو سنسکتی کو بڑھاوا دیا اور ہمارے یوگی جی بینہ اتحاس پرہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اکبر نے نام بدل دیا الہاباد کر دیا اچھا ٹھیک ہے ایک بار کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ اکبر نے الہاباد کر دیا اور ہندو سنسکتی کو نیچہ کر دیا ایک بار کے لیے صرف مان لیتے ہیں جو کی سچائی نہیں ہے جو کی سچائی نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیے ویدانکадцوسکتی between جو بھائی بھائی بھمت نکھ اگر کا نام تین ہزار سال پہلے کیا تھا آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھئے تین ہزار سال پیچھے جا کے نا پانچ سو سال پیچھے جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ اکبر نے نام بدل دیا آپ پانچ ہزار سال پیچھے کیا جاتے ہیں آپ تین ہزار سال پیچھے آئیے اور دیکھئے کہ آریانز بھی اس دیش میں آئے تو اس وقت ڈیموکرسی بول کر کچھ نہیں تھا سیکیوریزم بول کر کچھ نہیں تھا اس کے باوجود اکبر نے کتنا اچھا اگزامپل دیا سیکیوریزم کا اور آج تو ڈیموکرسی ہے آج تو سیکیوریزم ہے تو آپ فالو کریں اور ہندو کے نام پہ ووٹ نہ پٹو رہے ہیں آپ اس طرح یوگی جی مطلب دکھ ہوتا ہے مجھے یہ دیکھ کر کہ کس طرح اتحاس کو بدل دیا جا رہا ہے کس طرح اتحاس گھما فرا کر تور مرور کر اپنے حساب سے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ آباد نام رکھ دیا اللہ آباد نے ایلا بس نام رکھا گیا اس جگہ کا اب ہمارے یہ روپے کا جو روپی کا ویلیو کم ہو رہا ہے انٹی انکمپنزی بر رہا ہے ہمارے نوجوان کو آپ روزی روٹی دے نہیں پا رہے روزگار دے نہیں پا رہے ہیں آپ تو آپ کیا کریں گے 2019 میں جیتنے کیلئے یہ سب تو کریں گے آپ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو لوگ جو ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہماری یوگی جی نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے لوگوں سے کہ اکبر نے جگہ کے نام چینج کیا تھا اکبر نے ایک نیا سٹی بنایا تھا جس سٹی میں پریاغ گھاٹ ہے جہاں دو ندی کا سنگم ہوتا ہے اور ہندو وہاں پوجا کرتے تھے اکبر یہ دیکھ کر اس جگہ کا نام یلہ بس رکھ دیا اس چیز کو برہاوہ دیا یہ دیکھ کر کہ ہندو کی سنسکتی کو برہاوہ دیا کہ جہاں بھگوان رہتے ہیں پریاغ راج اگر آپ نام چینج کرتے ہیں اس نام چینج کرنے میں صرف یہ نہیں دیکھیں کہ یہ نام چینج کر دیا اور نام چینج ہو گیا اس میں بہت سارے خرچ بھی آئیں گے اور خرچ کیا ہو گیا جتنے لیگل دوکیمنٹ سارے دوکیمنٹ میں نام چینج کریں سارے جگہ نام چینج کرنے ہوں گے اور موشتری جتنے کاغذات ہیں کب سے لے کے آج تک جتنے سو دو سو سال سے کاغذات جتنے ہیں وہ سارے کاغذات میں نام چینج کرنے ہوں گے ان سب نام چینج کرنے میں جو ایکسپرٹ سے وہ اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ فورٹی ون تھاؤزن کروڑ روپیز خرچ ہو جائے گا صرف نام چینج کرنے میں یوگی جی فورٹی ون تھاؤزن روپیز کروڑ اگر آپ گریبی ہٹانے میں خرچ کرتے تو شاید پورے الہاباد کا گریبی ہٹ جاتا اور ہر انسان وہاں کا کروڑ پتی ہوتا اگر آپ روزگار دینے میں فورٹی ون تھاؤزن کروڑ خرچ کرتے شاید ہر انسان الہاباد کا یا پریاغ راج آپ کے اکورڈن کوئی انسان اس پریاغ راج میں بھیگ نہیں مانگتا ہر انسان کروڑ پتی ہوتا ہر انسان کے پاس روزی روٹی کھانے کو ہوتا ہر انسان کے پاس ایک نوکری ہوتا ایک جوب ہوتا آپ فورٹی ون تھاؤزن روپیز ایک شہر کا نام چینج کرنے میں لگا رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں یہ مزاک کسی اور سے بولیے گا دیش کی جنتہ جاک چکی ہے اور یوگی جی آج سے مال لیجیے سو سال کے بعد پھر سے مسلم رول آ گیا تو پھر سے وہ پریاغ راج کا نام الہاباد کر دیں گے تو یہ تو چلتا رہے گا کہ ہندو آیا پریاغ راج کر دیا مسلمان آیا الہاباد کر دیا تو یہ رکے گا کب ہندو مسلم کا کھل کون رکے گا یوگی جی آپ تو رکیں گے نہیں پر اس دیش کی جنتہ ضرور رکے گی 2019 میں 2019 میں اس دیش کی جنتہ یوگی کو سبق سکھائے گی مودی جی کو سبق سکھائے گی اور یہ ثابت کر دے گے کہ ہندو مسلم کا کھل ہم بند کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لوگوں کو بتائیے کہ کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے یوگی جی نے اس دیش کی جنتہ سے کہ اس دیش کا پریاغ راج کا نام الہاباد ہمارے اکبر نے جان بجھ کر رکھا تھا مسلمان سنسکرطی کو بڑھاوا دینے کے لیے بند کیجئے یہ ہندو مسلم کا ناٹک ہندو مسلم کا ڈراما بند کیجئے ڈیولپمنٹ پہ دھیان دیجئے روزی روٹی روزگار بڑھانے پہ دھیان دیجئے عورتوں کی شرکشہ پہ دھیان دیجئے آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے میں اس ویڈیو کو ہی رکھتا ہوں شیئر کیجئے